بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس آرٹیکل ہے 2.13 ٹرانسفارمر لاؤسز اینڈ افیشنسی پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ ریل ٹرانسفارمر میں لاؤسز بھی ہوں گے اور افیشنسی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جی ٹرانسفارمر کے آؤٹپٹ اور انپٹ پہ ٹھیک ہے اب ٹرانسفارمر کے لاؤسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لاؤسز کی ٹائپس پہلے ڈسکس کرتے ہیں لاؤسز کی ٹائپس کتنی ہیں لاؤسز کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں one is called mechanical losses the other is called as the electrical losses تو electrical analysis کے اندر زیادہ تار mechanical losses کو ignore کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ they are the value of the mechanical losses are small and they are negligible so they can be ignored ٹھیک ہے اور mechanical losses میں جو لاؤسز آتی ہیں ٹرانسفارمر کے وہ friction and vintage losses آتی ہیں friction کی وجہ سے جو ٹرانسفارمر جیسے کا پلیس ہوتا ہے اس کے وجہ سے لاؤسز پیدا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ گیس بھی جاتا ہے تو vintage losses بھی ٹرانسفارمر کے اندر ہوتے ہیں static piece of device ہے تو اس کے اندر یہ والی لاؤسز پیدا ہوتے ہیں values ان کی small ہوتی ہے calculatable بھی ہے calculate بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو دوسرے جو لاؤسز ہمارے پاس ہیں they are called as the electrical losses electrical losses کے اندر transformer کے اندر جو electrical losses ہوتے ہیں وہ جو ہم نے discuss بھی کیا chapter number one میں بھی وہ وہی ہے دو قسم کے one are called as the copper losses the other are called as the core losses ٹھیک ہے copper losses ہم نے کہا تھا کہ جو copper losses ہوتے ہیں وہ winding کی resistance کی وجہ سے جو loss پیدا ہوتا ہے that is called as the copper loss i square are loss copper loss ٹھیک ہے دوسرا loss جو ہے وہ core loss ہے core کے اندر ہم نے already جو ہے وہ discuss کر لیا core کی دو types core losses کی دو types ہیں one is called as the high stress loss magnetization, demonetization کی وجہ سے اور دوسرا جو تھا وہ eddy current کی وجہ سے جو loss ہوتا ہے eddy current loss induced currents induced currents پیدا ہوتے ہیں تو efficiency of a transformer جو ہے وہ large power transformers جو ہوتے ہیں large تو اس کے بعض اوقات 96 سے 99% تک بھی ان کی efficiency ہوتی ہے لیکن 100% efficient کوئی real transformer نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا efficiency کو ہم percent سے بھی نکال سکتے ہیں کہ percent میں efficiency کتنی ہے یا efficiency کو ہم per unit کے ادھر بھی نکال سکتے ہیں تو power system کی نظر سے اس per unit کے اندر ہوتی ہے تو per unit بھی نکل سکتی ہے اور اس کے در percent کے اندر بھی ہم ratio کو multiply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہم discuss کرتے ہیں کہ efficiency for transformers کی equation کو simplify کرنے کے لیے تاکہ ہمیں concept clear ہو جائے ٹھیک ہے efficiency کس کے برابر ہے output divided by input سمپل آہ کسی بھی چیز کا چاہے ہم mechanical police پہ کام کریں کسی بھی machine پہ کام کریں تو آہ مشہ output by input تو یہاں پہ ہمارے پاس transformers میں output بھی power ہے transformers میں input بھی power ہے so output divided by input is called as the efficiency ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس output power divided by input power ٹھیک ہے اس کے آگے ایک اور equation ہے وہ 259 author نے direct لکھ لیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو اس پوری کی پوری جو equation ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں output power divided by اب input power کی جگہ لکھ سکتے ہیں output plus loss یہ سارا کسارا کیا ہے loss ہے یہ سارا کسارا loss ہے تو input کس کے برابر ہوتا ہے output plus loss لازمی بات ہے جو output آئے گا وہ جو اندر machine نے کھا لیا ہے heating کی وجہ سے یا consume کر لیا ہے absorb کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے جو loss پیدا ہوتا ہے that is called as the ہم کہیں گے اس کو power loss ہوا ہے اب input کس طرح لکھ سکتے ہیں input output plus loss so p output plus p پورا کا پورا یہ جو equation اظرار یہ loss ہے p loss what is p output p output کام p output لکھیں گے اور input کو کیا ہم direct نہیں لکھ رہے تو input کو ہم اس فارم لکھیں گے output plus loss ٹھیک ہے اب output کیا ہے p out ٹھیک ہے جو ہم ہم اور define کریں clarify کریں گے losses کتنے ہوئے دو i square r loss یہ دیکھیں آپ اور high sterices sorry i square r loss plus core losses core losses p core لکھ لیا ہے اور high side بھی loss ہو رہا ہے winding کا low side بھی ہو رہا دونوں کو پلاس کر لکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی total losses transformer کے اندر ہو رہے ہیں core کس کے برابر ہے high sterices plus edi current loss high sterices کی value ہم پتک بتا چکے ہیں study کر چکے ہیں core edi current کی بھی study کر چکے ہیں اس کے بعد یہ concept ہے اس concept کو سمجھنے کے لیے جو concept نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت کہ flux is directly proportional to vt by f ٹھیک ہے جی میں اس کو بتانے سے پہلے کہ vt by f کہاں سے آئے اس سے پہلے flux is equal to phi is equal to b dot a ٹھیک ہے and flux is directly proportional to b flux is directly proportional to b so b is directly proportional to vt by f تو یہ b کی جو value ہم نے نکالی ہے لالچ میں کیوں نکالی ہے اس وجہ سے that b is required here in 261 in 262 261 اور 262 میں ہمیں یہ required ہے b کی value اس لئے ہم نے یہ analysis کی ہے ٹھیک ہے دوسری بات vt by f کہاں ہم نے transformer کی equation پڑی تھی اوپر e is equal to 4.44 n f 5 maximum n بھی constant ہے 4.44 بھی constant ہے اور f بھی constant ہے 4.44 بھی constant ہے اور جو voltage ہوتی ہے ایک predefined application کے لئے کسی بھی سائٹ پہ تو زیادتا وہ اس کی value بھی constant رہتی ہے تو ہم اگر constant نبھی لیں یا constant consider بھی کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے e ایک جگہ پہ آجائے گا 4.44 and predefined constants ہیں ان کو ignore کر دیں پیچھے رہ گیا آپ کے پاس 5 اور 5 ہویا گیا 5 maximum so 5 maximum کس کے برابر ہوگا e by f e by f تو یہاں پہ e کی جو ہے وہ terminal voltage vt ہے جو apply کر رہے ہیں vt divided by f is the frequency so flux is directly proportional to vt by transformer equation سے equation آئی ہے اور flux b کے proportional ہوتا ہے vt by f ہے اب ان دونوں کی equation کو 261 262 میں put کر کریں گے تو p add current loss is f square اور f سارے 63 264 بنی مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ high status loss اور add current loss نکالا جائے کسی بھی core میں جب کہ آپ کے پاس صرف اور صرف کیا چیز given ہو question میں f اور vt vt یا f یا vt دونوں ایک given ہے اور add current کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور add current approximated پوچھا ہوا ہے تو پھر یہ direct formula لگ جائے گا یہ ہر جگہ نہیں لگتا 263 263 اس میں استعمال ہوگا لیکن ہر جگہ نہیں لگ سکتا کہ ایک approximation نہیں ہوتی کیونکہ پوری value جو نکالیں گے ایک add current loss کی جو فرمولا کے پاس نظر نکلتی ہے لیکن بعض f vt by f into 1.6 یا یہ بھی بن سکتا ہے vt vt into vt hole 1.6 into f f1 آ جائے اوپر 1.6 نیچے 1 اوپر f کا اوپر کیا power ہے 1 اس f کی power ہے نیچے 1.6 so 1 minus 1.6 کے طور جگہ minus 0.6 تو ہم لگ سکتے ہیں vt 1.6 اوپر divided by نیچے f کی اوپر لکھ سکتے 0.6 اور سمپل کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے نہیں کرتے تو تب بیانسر اسی طرح سیمائی ایک 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 ہوگی لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ the hysteresis loss are always greater than the eddy current losses in a transformer because why because hysteresis losses are related with the magnetization and demagnetization of the whole core ٹھیک ہو گیا and eddy current losses are just small induced currents the value of them are small so that's why their losses are small as compared to the hysteresis current losses ٹھیک ہو گیا یہ بہت ہوگی اب efficiency of transformer پہ اسی کے ریلیٹ کر کہاتے ہیں efficiency of transformer during full load condition اس کا مطلب ہے transformer اپنی 50 کی اس پر full load apply کیا ہو ہے ہم کہیں کہ 50 kVA transformer on a full load ٹھیک ہوگیا جی دوسرا ہو جائے گا half load 50 kVA transformer on half load ٹھیک ہے تو ہم نے کہا جب load کی بات ہم basically priority بھی کرتے ہیں تو basically current لیتے ہیں current زیادہ ہے کم ہے تو 50% load ہو جائے گا transformer پہ تو کیا ہو جائے گا 1 by 2 i half ہو جائے گا اور full load پہ i rated ہو جائے گا 50% پہ i 75% پہ 0.75 into i rated ہو جائے گا یہ بات یاد رکھنے کی ہے ٹھیک ہے اب transformer کی اس equation پہ ہم جاتے ہیں کہ یہ equation ہم نے discuss کی 259 core losses کی value put کر لیں گے ٹھیک ہے اور sorry addy current losses اور hysteresis losses اور output output power کس کے cross ہوتی نورملی output پہ ہم primary apply کرتے ہیں اور output کس secondary پہ تو secondary کی جو power ہوگی with respect to the power factor یاد رکھئے گا یہاں پر value put کرنی ہے مثال کی طور پہ عام لفظوں میں آپ لے سکتے ہیں vs is cos of theta یا آپ لے سکتے v2 i2 v2 i2 cos of theta theta 2 theta 2 کا مطلب secondary کا power factor ہے v2 i2 cos of theta یا vs is cos of theta یہ تو یہ ہو جائیں گے یہ core کی values پڑ ہو جائیں گی پیچھے رہ گیا یہ high side high side primary کو بتا رہے low side load کا ہے یہ اس کو refer secondary resistance ان کپس میں ملٹیپلائے کر پلس کریں گے تو آپ کے پاس آجائے آجائے i2 r loss یہ دیکھ لیں i2 r loss یہ r کیا ہے r equivalent ہے یہ equivalent تب استعمال ہوگا اس وقت استعمال ہوگا questions کے اندر جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ primary component secondary shift ہوئے یا question میں بتا جائے کہ secondary components primary shift ہوئے تو جب یہ آئے گا تو پھر آپ نے 266 استعمال کر r equivalent نکال گے اور پھر وہ ہی ادھے سے component shift ہوئے تو r equivalent کیسے نکلے گا اس کے ساری back story جو ہم نے بیچے discuss کی تھی high side اور low side والی وہ کونوں they are equal to they are equal to i square high side اب رفنگ کی بات ہے the combined conductor losses of both primary and secondary biologics may be expressed in terms of equivalent resistance refer to the high side اور refer to the low side low side کی طرف کریں گے تو low side آجائے گا r equivalent low side تو total current کتنا آجائے گا i square l side ایک طرف یہ current لے گا دوسری طرف یہ والا current لے گا اس طرف لے جاتے ہیں primary کی طرف تو یہ والا current آئے گا secondary کی طرف لے جائیں گے تو یہ آئے گا تو generic میں اس نے 266 لکھ لی آئی تو اب یہ question میں پوچھ جائے گا کہ آئی کس طرف ہے low side ہے high side تو اس لحاظ سے ہم question کریں گے باقی equation آپ کو ساری concept clear ہو لیکن basic equation normally یہی استعمال ہوگی ہمارے پاس اگر ہم detect given high side low side تو ہم 259 استعمال کر efficiency کو نکال سکتے ہیں اب example 2.12 سا دیکھ لیتے ہیں example 2.12 کیسے explain ہوئی 50 k transformer rating جی اس نے 230 60 hertz transformer percent resistance percent resistance کا لفظ آئے گا تو per unit resistance ہوگی یاد رکھئے percent sorry percent resistance and percent leakage reactors آگئی percent resistance percent resistance ہمارے پاس آگئی یاد per unit resistance آگئی کتنی آگئی 1.25 per unit sorry or percent percent resistance and percent leakage reactors آگئی 1.25 and 2.24 its efficiency at rated voltage rated frequency and rated power factor is 0.86 e efficiency i is 96.5 percent power factor آگئی cost of theta 0.86 theta is equal to cost inverse n 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 go n n n n n n n اور جو چیز معلوم کرنے کی ہے وہ ایفیشنسی سے نکل جائے گی determine core loss core loss high status کو بھی نکالو ID کو بھی نکالو ان کو plus total core loss آ گیا depending upon data پورا given ہے data پورا given ہے پورا core loss کا فرمولا استعمال ہوگا data given نہیں ہے تو پھر وہ simplified core loss if اب یہاں پہ condition آ گئی if آ گیا نا if آ گیا اور power factor کے ساتھ چیزیں change کر دی میں نے کہا تھا پہلے چپٹر میں change کر دی اس کا معلوم ہے divide ہوگا جس چیز سے پوچھ رہا ہے اس کا فرمولا استعمال کریں گے ایک کو دوسرے سے اور unknown نکال لیں گے if operating at rated roll load and rated load current and 0.86 power factor from 365 اب یہ دیکھیں input 450 تھا یہ change ہوگا ہے 365 پہ یہ f2 sorry f1 60 hertz تھا f2 چلا گیا ہے f2 چلا گیا frequency جو کی 50 پہ اور یہ v1 تھا یا v rated تھا 450 پہ اور یہ new چلا گیا ہے v2 جو change ہو گیا ہے یا dash نکال لیں یا اس کے ساتھ 2 لکھا لیں یہ چلا گیا ہے 375 ٹھیک ہے آگے کہتا ہے کہ assume the high stress loss is ph is 71% of the total core loss ٹھیک ہے جی total core loss جو آئے گا ٹھیک ہے جی اس کا 71% نکالیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا high stress loss ٹھیک ہے جی یہ rated کی بات کر رہا ہے پھر آگے c a deficiency of conditions in b dg جس کو چھوڑ دیں اصل میں یہاں تک آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جی اب ہم سب سے پہلے آسان طریقہ یہ ہے اس نے تو direct کر دیا ہے direct کرنے سے پہلے یہاں پر ہم آتے ہیں بلکہ یہاں پر جانے سے پہلے ہم عزت اس equation پر آتے ہیں یہ equation لکھیں گے سب سے پہلے یہ والے 259 کیگر ایفیشنسی کے تعلق اس کے ساتھ ہے یہ equation نکلیں گے اس equation میں پہلے یہ آ جائے گا یہ دیکھیں گے وی сторону یہاں سے یہ نکالیں گے پھر پی آؤٹ ہمارے پاس ہے نہیں ہے ہم دیکھیں گے وہ کیسے نکل سکتی ہے وہ بھی نکل سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ویٹنگ گ hiokus ل� مائے س سے ہم پی نکال دیں گے ہائے سائیڈ ہے ہائی سائیڈ کیسے نکلے گی ہرانت کا وہ ہمارے پاس کیسے نکلے گا وہ ہمارے پاس اس طرح نکلے گا کہ ہمارے پاس hiago apar증 chilli اور آخر میں وہ پلس کریں گے loss کے لحاظ سے اس سے منس کریں گے اور پھر unknown نکالیں گے اس نے direct کیا ہوا ہے جس لئے پریشان ہو جاتا ہے For example high side نکالا ہے current یہاں پہ فارمولا ہوتا ہے s is equal to v i steric اس کے لئے current angle کو reverse کرنے کے لئے منس کے ساتھ plus اور plus کے ساتھ منس so i is equal to i is equal to s by v s کتنا ہے 50k v 50 into 3 divided by v v کتنا ہے primary کا v 450 تو آپ کے پاس current نکل گیا یہ current primary کا ہے why because 450 is the primary voltage ٹھیک ہو گیا آگے ذرا بات کو ہم نے سننا ہے ہمارے پاس per unit values resistance کی کتنی ہیں 1.25 small والے میں نے اس دن بھی کہا تھا اور بعض اوقات ہو جاتا ہے 2.24 پہ x سے آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ given ہے یہ given ہے تو our price unit کی direct values given ہیں مسئلہ کامر فس گیا مسئلہ فسے گا اس جگہ پہ ہے یہاں پہ جب جائیں گے آپ یہ نہیں بلکہ نیچے جب جائیں گے ایکولنڈ میں یہ ایکولنڈ میں مسئلہ فس جائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس per unit resistance اور per unit reactance تو given ہے لیکن آپ کے پاس ایکولنڈ ریزسٹنس اور ایکولنڈ x ایکولنڈ جو ایکولنڈ جو ایکولنڈ ریکٹنس ہے وہ نہیں given کیونکہ وہ تو فارمولا میں اور موڈل میں تو وہ استعمال ہوتی ہیں پر unit directly استعمال نہیں ہوتا تو آپ نے پر unit سے r ایکولنڈ نکالنی ہے کیسا ہے وہ جو فارمولا میں نے کل لیکچر جو بیجاتے لیکچر نمبر 7 تھا کہ لیکچر نمبر 8 تھا جس میں میں نے پر unit پڑھایا ہے تو r پار unit is equal to i rated r ایکولنڈ ڈیوٹی بھی direct سامنڈ اسعمال کرلیں r ایکولنڈ کو اس طرح لکھلیں we rated بھی given ہے i rated بھی given ہے آپ کے پاس اور یہاں سے آپ اس کی values ڈالیں تو 0.05 آ گیا یہ آپ کو چاہیے high side والا یہ آپ کو چاہیے high side کر رہا ہے ایک اور بار بڑی important ہے یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں یاد آگئی وہ یہ کہ efficiency چاہیے آپ high side کے لحاظ سے نکالیں efficiency چاہیے آپ low side سے نکالیں difference نہیں آئے گا یہ یاد رکھئے گا اس بات کو ٹھیک ہے the power across the power loss sorry the power across the both sides of transformer remains constant that's why we is inverse approach to i ٹھیک ہے ایک بات efficiency low side کے لحاظ سے low side کے لحاظ سے نکالیں گے تو بھی answer پہ فرق نہیں پڑے گا high side پہ نکالیں گے تو بھی same that is why the author has described this equal to یہاں پہ اس نے equal to اس side سے نکالو تو بھی ٹھیک ہے اس side سے تو high side کے نکال رہے ہیں تو اس high side سے چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس high side سے چلتے ہیں تو یہاں کے پاس 0.056 آگیا ہے میں نے کہا کہ power factor given ہے تو S given ہے direct نکال لیں گے output power triangle میں نے جو بتایا تھا کہ یہ کا اس کا استعمال ہو رہا ہے دوبارہ S into cos of theta تو یہ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ output power آگئی یہ بھی آپ کے پاس ہوگی پھر میں نے کہا تھا efficiency سے چیزیں نکلیں گی out efficiency output by input input is equal to P input is equal to P output by efficiency تو P output کتنا ہے 43,000 divided by efficiency کتنی آئی ہے 0.965 یہ آکے پاس ہی بھی نکل گئی اب آپ کے پاس جو چیزیں ہیں core کی core losses اب core losses آپ کے پاس نکلتے ہیں direct کے نہیں نکلتے یہ سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس core losses direct نہیں نکل دیں لیکن اس نے لفظ core کا استعمال کیا ہے core loss استعمال کیا ہے اس میں اس میں edi current loss اور hysteresis loss کا اس نے لفظ ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں direct نکال سکتے ہیں گئے نہیں ہمیں پتا ہے کہ output is equal to input minus losses output power is equal to input minus losses کون سے core اور i2h R1 یہ بھی میں پتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی پتا ہے نکال چکے ہیں یہ بھی پتا ہے اس کا مطلب یہ direct نکال سکتا ہے پی core direct نکال دیا تو بس 99.34.9 وٹ آ گیا reverse engineering کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی direct نکال گیا اگر دوسرا نکال ہے data complete شاید نہیں تھا ہمارے پاس اس وجہ سے اس طریقے سے نکالنا بہتر ہے آگے جائیں گے تو problem میں ایکوولنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آگے وہ کیا کہتا ہے بی پارٹ میں بی میں وہ کہہ رہا ہے the core loss if operating at rated load current and 0.86 power factor from 375 volt 50 hertz supply ٹھیک ہے جی change کر رہا ہے assume the hysteresis loss is 71% of total core loss یہ تو نکالیں گے جب hysteresis loss پہلے نکلے گا اس کے total core loss نکل گیا اس کا 71% نکالیں گے تو hysteresis loss total rated نکل جائے گا ابھی نیچے اب دیکھ لیں گے یہ دیکھ لیں hysteresis loss rated rated کتنا ہے 60 hertz پہ ہے hysteresis loss rated کے ذرے 60 hertz پہ ہے 71% of the total core loss total core loss دیکھ لیں یہ آکے بس h 60 آ جائے گا لیکن پی ed 60 یہ کیسے آئے گا اب values ساری given نہیں ہوں گی values ساری given نہیں ہیں تو کیا کریں گے rated کے لئے rated کے لئے آپ یہ والی equations استعمال کریں گے کہ پی core loss یہ دیکھ لیں یہاں سے بتاتا ہوں یہ پی core is equal to پی hysteresis پلس پی ایڈی ٹھیک ہو گیا core بھی پتہ نکال دیا ہے hysteresis کا پتہ تھا 71% تھا نکال دیا ہے یہ نہیں پتہ تو مائنس کر لیں گے ان دونوں کو پی ایڈی آ جائے گا تو پی ایڈی کدھر ہے پی ایڈی آپ کے پاس یہاں سے نکل گیا 271.12 وات آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب میں نے ایک بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ اب اس نے values change کر دی ہیں supply کو 365 اور frequency کو 50 تو جب یہ چیزیں چینج ہوں گی تو ہم جو چیزیں unknown پوچھ رہا ہے وہ کیسے نکالیں گے ان کی فارمولے استعمال کر کے ان کو divide کر کے نکالیں گے تو یہاں پر کیا ہے کہ ایڈی کرنس سے ہم ایڈی کرنس کا unknown اور ہائی سٹیس سے ہم ہائی سٹیس کا unknown کریں گے فار ایڈی 60 ڈیوائیڈ بائی پی ایڈی 50 is equal to سارے چیزیں نہیں پتا approximation کریں گے وی ٹی سکیئر 60 جو پیچھے پڑھ آئے ہیں اب وی ٹی کیسا سکیئر آتا ہے اور ڈیوائیڈ بائی وی ٹی سکیئر 50 اوپر ریٹیڈ ہے نیچے جو چینج ہوگا ہے 50 اس کے لحاظ سے پی ایڈی 50 آ کے پاس آ جائے گا اب ہائی سٹیس کے ساتھ کریں گے 60 ڈیوائیڈ بائی 50 اب ہائی سٹیس کے جو فارمولہ ایڈی وی ٹی سکیئر تھا اس میں ایف وی ٹی وی ایف انٹو 1.6 پہلے 60 کے لحاظ سے کریں گے نیچے 50 کے لحاظ سے کریں گے unknown کو simplify کریں گے تو آ کے پاس 741.45 وات یہ question آئے گا لیکن یہ زبانی کلامی کی بات نہیں ہے یا اپنے ہاتھ سے practice کریں گے نورڈ بک میں بار بار تو انشاءاللہ یہ سمپل ہو جائے گا اور پھر perfection کو ہم پر یونٹ میں بھی explain کر سکتے ہیں یہ بھی آپ تھوڑا سا دیکھ لیں یہ they are included in the course تھوڑا سا کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں تو یہ آپ تھوڑا سا study کر لیجئے اور 273 کے لحاظ سے example 2.13 بھی میں آپ کے تھوڑا سا دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی home assignment میں اس کو خود ہاتھ سے کریں تو problem ہوا تو بتا دیجئے گا ٹھیک ہے یہ کر لیجئے گا یہ کام آپ کے ذمہ میں لگاتا ہوں calculating efficiency from per unit values اور example 2.13 ٹھیک ہے یہ ہم نے discuss کر لیا اب ایک چیز ہمارے پاس رہتی تھی جو پیچھے ہمارے پاس ایک example تھی start میں ہم نے کہا تھا کہ example کو ہم اس وقت کریں گے جب یہ تھوڑی سی چیزیں آگے ہم اس کو study کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس example پر جاتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کے لئے کام افسان ہو جائے مثال کے ذور پر ایک example یہ 2.5 ہے ٹھیک ہے جی 2.5 کو جلد جلد دیکھ لیتے ہیں 2.5 میں وہی 75 KVAS ریٹنگ کے ہیں 75 4800 primary یہ secondary single phase transformer ہمار following parameters low side resistance low side low side reactance R high side x high side or eddy current high side sorry core loss 1.5 low side کی 3.5 and 0.96 lagging power factor ٹھیک ہو گیا determine the equivalent impedance of the transformer refer to the high side refer to the high side ٹھیک ہے جی high side کی طرف ساری انکال نہیں ہے the input impedance of the combined transformer and the load transformer and the load load side secondary کی طرف کشارہ کر رہا ہے the actual input voltage at the high side ٹھیک ہے جی and D part پہ پوچھا the input impedance if the transformer is disconnected the exciting current for the conditions in D ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس کیا کیا چیزیں given ہیں سب سے پہلے power factor ہے so theta is equal to 16.26 direct آ جائے گا lagging کا لفظ استعمال کی ہے اس نے اس پرنے نے دیکھ لیں تو یہ rocket science کرنے کی ضرورت نہیں ہے direct minus لگا دیں گے answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب دوسرا ہمارے پاس کیا چیز voltage given ہے low side کی اور high side کی high side کی 4800 ہے low side کی 240 ہے اور output کے سمجھے ہوتا ہے اکھر آس 75 اپرن پاور کے ذریعے اس یہ ہے ہمارے پر secondary کی تو secondary کے لحاظ سے low side کرن بھی نکلتا ہے اور اس کے لحاظ سے primary کرن بھی high side کا بھی نکلتا ہے اور low side کا بھی تو high side کا بھی نکال لیں low side کا بھی نکال لیں high low side is equal to s by vls یہ کریں گے لیکن یہاں پر ایک شرط لگائی ہوئی ہے وہ کہا ہے کیا ہے delivering one half rated load تو میں نے کیا کہا تھا کہ i کے ساتھ one by two یہاں بھی چونکہ i present ہے تو divided by two کر دیں اندر بھی تو بات ایک ہی ہے لیکن بار کر کے into one by two کر دیں تب بھی ایک ہی ہے ہاف کے شرط نہ لگاتا تو one by two نہ لگتا ٹھیک ہے تو وہ کر دی ہے divided by one 56 آگیا theta آپ نے minus 16.26 نکال لی ہے low side یہ جو theta یہاں آپ نے نکالا ہے basically current کا angle ہے اور power factor کا with respect to یہی load کرن کے ساتھ نکلتا ہے اور voltage کے angle zero ہے اگر for example voltage کے angle ہوتے تو پھر آپ یہی استعمال کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اس formula کو ٹھیک ہے otherwise direct کر لیں گے تو یہ 16.26 اس کا angle آگیا ٹھیک ہے اب impedance of low side vl by il یہ نکال لیں گے آکے پس answer آجائے گا اور a turn ratio high side by low side 20 آجائے گا equivalent of the high side پولی diagram دوبارہ بنائیں گے آپ کو زبانی یاد آجائے گا r equivalent high side plus j equivalent high side is equal to a plus a square r اس نہ دوسری طرف کریں گے divide by a square ہو جائے گا وہ جو اس کا ult والا کام ہے یہ آگے آجائے گا ٹھیک ہے جی بس i think میں خواہمی یہاں تک referring to the figure 2.11 in the neglecting siding current branch تو یہ چھوڑ دیں میں خواہمی یہ بی پارٹ یہ بی سے آگے چھوڑ دیں but that is enough for this آپ کے لئے پھر آگے وہ referring کرنا figure approximation ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے آگے جی ہم دیکھتے ہیں example ایک اور ہے ہمارے پاس جو ہم نے بھی discuss نہیں کی اس کو discuss کر لیتے ہیں example 2.4 بھی discuss کی اور example 2.3 i think رہی ہے میں دیکھتا ہوں اس کو discuss کرتے ہیں example 2.3 تھی رہا گئی تھی 25 k v s 25 k v a 240 240 یعنی primary voltage secondary 60 hertz single distribution transformer load site پہ 60 hertz frequency rated conditions operating at no load no load کی بارے میں بتائیں ہمیں in step down mode draws 138 watt at power factor 0.12 i think یہ بھی ہم کر چکے ہیں لیکن چلو اس کے اندر بھی ہوئی کریں گے ہم پہلے no load کی ڈائیگرام وغیرہ بنا لیں گے ساری اور اس کے لحاظ سے theta is equal to cos inverse f direct کر لگیں گے تو minus put کر لیں اور core کے لحاظ سے core loss نکال لیں ڈائی ایفی سے آگے پوچھتا ہے quadrature components کے لئے law ہم استعمال کریں گے cosine and sine law جو ہم فیزر ڈائیگرام سے بیچے سے نکال لیں گے cos theta 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 اور پھر ہمارے پاس آئی ایم آ جائے گا آئی ایم vt by x نکل جائے گا اور ife vt by rfe نکل جائے گا یہ ہم نے بیچے explain بھی میں نے ڈیٹیل میں کی تھی تو ایک دوبارہ یہاں پر آ گئی ہے اس کے ساتھ ہمارا جو chapter ہے یہ chapter complete ہے اس کا machine کا chapter number two جو چیز چھوڑنے وہ قائم وہ آپ چھوڑ دیں گے یہ پر voltage regulation کے topic ہے یہ پیچھے آ رہا ہے دیکھ لیں voltage regulation اس کے related یہ example یہ example ہے نہیں اس کو بھی چھوڑ دیں 2.7 کو بھی نہیں اس سے پیچھے آئی think so 2.6 کرنی آپ نے اور یہ کچھ میں نے ایسا اٹھایا 2.5 یہ دون included ہیں ٹھیک ہو گیا 2.7 کو خیر چھوڑ دیں ویلیوز میں نے کرائی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور باقی رہ گیا اپنا example 2.9 ہے یہ بھی simple example ہے اس کو بھی کر لیجی گا 2.10 بھی آسان ہے ٹھیک ہے البتہ اس میں جو regulation کا formula ہے وہ آپ کو تھوہا بتاؤ ہو کہ یہ formula استعمال ہوتا ہے pat formula ہے regulation in terms of per unit یہ بھی آ جائیں گا اور voltage regulation loss efficiency میں نے بتائی ہے یہ example بھی ہم نے کی ابھی اور calculating efficiency for unit values ہی آپ کے ذمہیں لگائی ہے ٹھیک ہے آگے جو review questions ہیں review questions کو example question point of view سے ایک study کریں گے اور چیکھیں گے کہ اس میں وہ کیا مانگ رہے ہم سے ٹھیک ہے اور چیز جو بھی problems ہیں 2 1 4 سے لے کر ہمارے پاس questions ہیں 2 41 slash 14 اس وہی questions شامل ہیں ہمارے for example یہ no load اور short circuit کے cases ہیں یہ questions سارے شامل ہیں میں نے یہ سارے آپ کو کرائے ہوں یہ بھی کرائے یہ بھی included ہیں ان میں صرف وہ questions جن میں ہم نے کہ examples related چھوڑ دیں اور فیضر diagram کو پوچھ رہا ہے پیچھے اس کو link کر رہا ہے کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کے سارے questions آپ کے تیار home assignment اور یہ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آم انشاءاللہ آگے ہمارا lecture ہوگا 3 phase transformers پہ transformers 3 phase کی ہے